موسکر کی مین مارکیر سے چوری کی واردات کو انزام دینے میں بھی نہیں جڑتے یعنی اس ایٹی ایم میں گارڈ ہوتا تو ساجہ دے واردات کو انزام دینے میں موسکر نہیں پولیش نے معاملہ درج کر معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے سنوار میں مکہ شاکھا سب آئے کے ایٹی ایم سے چویس لاکھ کی لوٹ کا معاملہ سامنے آئے سنوار بتائیے کیا معاملہ ہے یہ پہلے تو میں اس پسٹ کول کی لوٹ کا پروٹر نہیں ہے اس میں ہمارے باس شاکھا جو برانچ کے منیجر یا ان کے دوارہ سوچنا نہیں گئی کہ ہمارے دوارہ پیسہ امکاش پیجٹ کے پہلے جماع کروایا تھا اور جتنا پیسہ ہم نے جماع کروایا ہمارا پیسہ اس میں ہے ہی جتنا پیجٹ کے بارد کونہ چاہیتا ہے ان کو سوچنا لگتی ہی کہ اسی کسٹمر کی طرح پر ایٹی ایم کا اپنا پیسہ نکالنے جاتا ہے اور اس سے پیسہ نہیں نکلتا ہے تو وہ ان کو جانکہ نہیں جیتا ہے کہ اس میں پیسہ نہیں ہے جب وہ چیک کرتے ہیں اور آپ نے سسٹم سے چیک کرتے ہیں تو اس میں دونوں چیزوں میں ڈیفرینٹس آتا ہے دیفرینٹس ہونے کے بعد میں جب وہ نے اپنے سارا چیک کر کے ابھی بتایا ہے تو سادھار پر یہ نکلا ہے کہ کچھ پیسہ کوئی ویکتی نکال کے لے کے گایا ہے جس کے سی سی سیٹی بھی فوٹیجز جنہوں نے اپنے اس طرح سے جب اپنے ایٹی ایم کے لے کے لے کے لئے ہیں تو وہاں پائے گئے ہیں تو یہ ہے چوری کا پرکن ہے اور اس میں پیار کرنا ہے اور چونکہ یہ اس میں پراتھمک طور پر ایسا کہ سپسٹ نہیں ہے کہ مشین کے ساتھ میں توڑ فوڑیاں بھی گھٹنا ہوئی یا کوئی ویکتی جو یہ جانتا مہوں گا یا پاسورٹس کو جانتا ہوگا اس ویکتی کے لئے گھٹنا کرنا شروعات ہی طور پر ایسا ہوتا ہے تو ہم لوگ انویسٹیویشن کرنا ہے اس کو جو ہی اور ہوتا ہے تو سادھار جیسے فوٹیج جنہوں نے کہا آپ نے کچھ روپی کی شناکت ہو پاری ہے نہیں ایسے سناکت میں ایتنی جلدی نہیں ہوتا ساری چیز میں انویسٹیویٹ کرنا ہے اس میں سیزی ٹیوی فوٹیج اور مہنگ سے جو بھی ہمارے پاس پاکھ میں جانکاری آرہے ہیں جانکاری کو پھنٹر کرنا ہے اس میں کوشش کرنا ہے کہ وہی ایسا جو ویکتی جو جو اس میں وارداد کیا اس کے بارے میں جانکاری نے کہا اس کو پکڑا ہے